اسلام علیکم بہترین روٹی بنانے کے لیے آسان ٹوٹ کے اگر آپ سے روٹی پاپڑ جیسی اکڑی ہوئی اور سخت بنتی ہے تو مندرجہ زیل ٹپس پر عمل کر کے آپ نہ صرف نرم اور پھولی ہوئی روٹی بنا سکیں گے بلکہ روٹیوں کو پکنے کے بعد زیادہ دیر تک تازہ بھی رکھ سکیں گے نرم روٹی بنانے کے لیے آٹا کبھی بھی سخت نہ گوندیں اگر آٹا سخت گنا ہوا ہوگا تو روٹی بھی سخت بنے گی آٹا گونتے ہوئے پانی اور نمک کے ساتھ آٹے میں دو چمچ اوائل یعنی تیل ڈال دیں اس سے روٹی نرم اور پھولی ہوئی بنے گی آٹا گوننے کے بعد آٹے کو پندرہ سے بیس منٹ ریس دیں پھر روٹی بنائیں اس سے روٹی آسانی سے بن جائے گی اور اکڑی ہوئی بھی نہیں بنے گی روٹی بیلتے ہوئے بہت زیادہ خوشک آٹا استعمال نہ کریں جتنا زیادہ خوشک آٹا استعمال کریں گے اتنی ہی روٹی سخت بنے گی روٹی تبوے پر ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ تبوہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بالکل تھنڈا ہو دونوں صورتوں میں روٹی تبوے پر چپک جاتی ہے بہترین روٹی بنانے کے لیے نیم گرم پانی سے آٹا گوندنا چاہیے جتنا اچھا آٹا گوندہ ہوا ہوگا روٹی اتنی ہی اچھی بنے گی پکنے کے بعد روٹیوں کو دیڑ تک تازہ رکھنے کے لیے روٹی کے ڈبے میں ایک ادرکت چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں روٹیاں کافی دیڑ تک تازہ رہے گی ایک اسپری بوتل میں تھوڑا سا آئل ڈال کر رکھ لیں اور پھر روٹیاں بنانے سے پہلے تبوے پر ہلکا سا اسپری کریں روٹیاں تبوے سے چپکے گی نہیں اور بہترین بنے گی ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں